نیپال کرکیٹ ٹیم کے قپتان نے نیپال کرکیٹ ٹیم کو کسی بھی دیش کو کم بسواس ہوا نپال کرکیٹ ٹیم کے کپتان روحیت موڑیل کو یہ بات بولے آپ لوگ کو یہ ساری بات بتائیں گے کہ یہ کیا ہوا جس کے قادر سے نپال کرکیٹ ٹیم کے کپتان اور کوچ دونوں ابھی اکدم آتم بسواس کے ساتھ آگاڑی پڑے ہوئے اور یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ نپال کرکیٹ ٹیم کیکہ ہم اسے کو آپ نے سامل ہوئے بیس ٹیم مگو میں انہیس ٹیم کو بھی ہم ہرا سکتے ہیں وہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ کرنے کا کارم کیا ہے اور کیا وجہ ہے اور کہاں سے اتنا آتم بسواس آیا ہے نپال کرکیٹ ٹیم کے کپتان اور کوچ کے پاس جو اتنے گھر سے بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سبھی دیشے کو ہارا سکتے ہیں اتنا چھمتہ نپال کرکیٹ ٹیم کے پاس آگیا ہے ان سبھی بھی صحیح کے بارے میں آپ لوگوں کو جان کر دیں گے آپ لوگوں کو صحیح بن رہے ہیں آپ کو بتا دے یہ ایسے امریکہ اور بنگلہ دیش کے بیچ ٹیٹوانٹی بیشو کپ کی افیاس کے لیے دو میچ کھلے گئے تھے اور دونوں میچوں میں امریکہ نے بنگلہ دیش کی اوپر ساندار جت نکالا ہوا ہے آئی سی سی وڈی آئی رینکنگ کے انہیں سے اس تھان پر رہا امریکہ نے نمبر آٹھ پڑھا بنگلہ دیش کو بھرکھر دوبار افیاس میچوں میں ہرا دیا ہے اور اب اس سے نپال کو آتم بل بڑھ گیا ہے اور نپال کو آتم بشا سبرنے کا بزر بھی یہی ہے کہ بنگلہ دیش کو امریکہ میں ہڑا دیا جن کو ٹیٹوانٹی بیشو کپ ورڈ کپ میں بنگلہ دیش کے سامنا کر رہا ہے تو ان کو سامنا کرنے کے لیے اور ان کے پاس اپنا چھمتہ پردوسن کرنے کے لیے نپال ابھی امریکہ میں اپنا خون کو سینہ دونوں بہا کر کے پریشنوں میں لگے ہوئے ہیں اور اب بھیاس میں جوڑ توڑ سے دم بھیے بیٹے ہوئے ہیں اسی سال دوہزار چوڑیس میں اکیس میں ہوا امریکہ میں بنگلہ دیش کو پانچ ڈکیٹ سے اور انہیں تیس میں ہوا چیل میں چھوڑوں سے ہرا کر دردبہ کان کیا اور بنگلہ دیش کو پتک کے رکھ دیا اسی آبستہ کو دیکھ کر نپال کے پوچھ مونٹی دیسائے اور کاپٹن رویت پوڈل کا آتم بشواس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آپ لوگ کو بتا دے کہ بشواس بڑھنے کا کارن کیا ہے اور وہ کارن یہ ہے دوہزار دوہزار چوڑیس میں ایسی سی مینس کرکیٹ ورلہ کب کولیفائر میں نپال نے امریکہ کو صرف 32 رن میں اولاب کیا تھا تو سندیپ نے اکیلے دم پر چھو بکیٹ لے کر کے امریکہ کو دھرا ساہی کر دیا تھا سندیپ لانے چھانے میں ایک ہی نیچ میں اپنے دم پر چھو بکیٹ لے کر کے امریکہ کو سپنا چکنا چور کر دیا تھا اسی طرح نپال اور امریکہ کے آمنے سامنے 2023 کے ورلہ کب کولیفائر میں ہوا تھا وہاں پر بھی نپال نے چھو بکیٹ سے امریکہ کو ہرا کر کے وہاں پر سپنا چکنا چور کر دیا تھا اور اس میں کرن کیسی نے اپنے دن پر چار بکیٹ امریکہ کو ہرا کر کے ان کا سپنا چکنا چور کیا تھا اور ابھی وہ ٹیم آئی سی سی رینکنگ میں آتھ نمبر پر آئے وڑی آئی رینکنگ میں اور اس دیش کو دو بار لگاتار ہرا کر کے جو ابھی چچا کو بھی سے بٹلے ہوئے ہیں اس دیش کو نپال نے اسے پہلے کس طرح بری طرح سے ہرا دیا ہوا ہے اور اسی کے بجو سے نپال پر کے ٹیم کو کچھ ساہ بڑھ گیا ہے کہ ہم لوگ بھی ٹی کونٹی بشوک آف والل کپ میں جوردار پرستی دیکھائیں گے اور کسی بھی ٹیم کو ہرا نے کے چھمتہ ہمارے پاس آئے چونکہ بنگلہ دیش آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ کے آٹھ نمبر پر ہے اور وہ کم جور نہیں ہے بہت مزگود مانا جاتا ہے بنگلہ دیش کو بھی اور اس دیش کو امریکہ نے ہرا دیا اور نپال نے امریکہ کو بھی اس سے پہلے کس طرح سے ہرا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتائے تھے ہم جارہ پیچھے نور کر دیکھیں تو نپال کا پردرسن پچھلے سمائے بہت اچھا دیکھا گیا ہے اور نپال نے اپنا دم پر بھی کئی سارے سیریز بھی جیت کر اپنے ہاتھ لائے ہیں نپال کیونکہ ٹیم کو پردرسن کو بات کیا جائے تو بھارت کے گزرات میں کھلا گیا ٹی ٹوائنٹی سیریز ویسٹ انڈیز اے کے ساتھ کھلا گیا سیریز اور ہندوارڈ کے ساتھ کھلا گیا مائچوں میں سبھی تھاؤں میں نپال کا بیٹر اور بولر ساب کا اتقریشٹ پردرسن ہوا ہے تو ان لوگوں نے بہت اچھا کھل کر کے نپال کو جیت بھی دلائیا ہے تو تین سیریز میں سے نپال دو سیریز جیت کر کے بھر لوگا ہے اس لئے تین سیریز میں نپال نے دو سیریز جیت کے نپالی سمر تھکوں کو اور کسواس دلائیا ہے کہ اس وار بھی شکاپ میں آر کی پارک لڑائی ہوگی اور نپال کرکیٹ ٹیم ایسا مقابلہ اور ایسا پردرسن کرے گا جس کو دیکھر پورے دنیا کے کرکیٹ سمر تک یہ بولیں گے کہ ہاں نپال کرکیٹ ٹیم نے بہت کم سمجھ میں ایسا پردرسن کیا ہے اور ایسا اس طرح سے محنت کیا ہے جو نپال کرکیٹ ٹیم نے نپال کا نام کرکیٹ جگت میں الگ ڈھنگ سے اور الگ ڈھوٹ میں چھاپ چھوڑے گا جس کا پرمان اور جس کا ثبوت یہ سب ہے جو اب پچھلے تھیل کو مڑ کر دیکھا جائے تو نپال کے سبھی بیٹر اور بولر نے اچھا پردرسن کیا ہے اور کئی سارے جیت بھی لاتر کے نپال کو سیریز بھی ہاتھ دلائیا ہے اس لئے نپال کرکیٹ ٹیم کے کپتان روڑک لڑین اور کوچ مونڈی دیشائی کو اتنا ڈھوٹ میں ہم لوگ اس بار کچھ الگ کریں گے اور الگ روپ سے پہچان دیں گے اور آپ لوگ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپر جن میں نپال اور بنگلہ دیش کو ٹیپ ایڈی ورڈ کپ میں آمنے سامنے ہونے جا رہا ہے وہاں پر نپال کو جتنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے ابھی سے نپال سنگھرسرت ہے اور پریاس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کو بشوار سے کہ جس طرح سے نپال کرکیٹ ٹیم ابھی سے پریاس میں لگے ہوئے ہیں اور بھیاس کر رہا ہے اسے تو یہ لگ رہا ہے پچھلے میں سب کو جو ہم لوگ پردستان دیکھے ہوئے ہیں تو اسے یہ لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو پٹے گا اور اپنے سمجھوں میں رہے ہوئے کسی دو ٹیم کو اگر نپال نے پلٹ دیا تو ٹی ٹی ٹوانٹی بھی شوپ آف ورڈ کپ کے سوپر آٹھ میں جانے کے لئے نپال کا رستہ طے ہو جائے گا اور پھر سے نپال کو الگ پہچان اور الگ کھیل دیکھنے کے لئے ہم لوگ سب لوگ کو موقع ملے گا تو آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے نپال کرکیٹ ٹیم کا پردستان جو رہا ہے کیسا رہنا چاہے اور ابھی کے فیلحال میں کس طرح سے نپال کرکیٹ ٹیم کو جو ٹھیل آپ لوگ دیکھ رہے تو کیسا لگ رہا ہے اس کو پرتکریہ دیکھ کر کے جوڑے بتائیے گا اور ٹی ٹوانٹی بھی شوپ پہ نپال کرکیٹ ٹیم کا پردستان کیسا رہے گا جب نپال اور بنگلہ دیش کا آمنہ سمنا ہوگا کہ کس کا جیت ہوگا آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو لائک فلو اور شیئر سبسکرائب کر کے ہم لوگ کو ساتھ دیجئے گا ابھی کے لئے اتنا ہی دھنے بات